اسلام علیکم بیوز تو آج ایک میجک ٹک آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ جسٹ ایک انگریڈینٹ کو یوز کرنے سے ایک تو اس کے فرنیچر پہ لگ جانے والے داگ دھبے بھی ساف ہوں گے اور دوسرا اس میں نئے جیسی شائن بھی آ جائے گی آپ اس کو ایزا پولیش بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں دیکھئے یہ بچوں کا بیٹ ہے اور اس پہ انک اس طرح سے لگ چکی ہے یہ اس طرح سے ہو گئی ہے جیسے اس کے اندر ہی رچ بس گئی ہو اب یہ کلین نہیں ہو رہی یہ بچوں نے میلی انگلیوں کے نشانات بھی لگائے ہوئے ہیں اب بچوں کا یوز ایسا ہی ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ کبھی کچھ لگ جاتا ہے کبھی کچھ تو وائٹ کلر پہ یہ پرومینٹ بھی بہت ہوتا ہے اس کو کلین کرنے کے لیے ایک تو ہمیں اس طرح سے سفنج چاہیے ہوگا اس کو ہم دونوں سائٹ سے یوز کریں گے اور ساتھ میں ہمیں چاہیے ہوگا مٹی کا تیل یہ صرف مٹی کا تیل اس داغ دبوں کو ان کو آسانی سے اتار دے گا بس آپ اسی طریقے سے اس کو ٹرائے کریں جس طریقے سے میں ٹرائے کر رہی ہوں یہ دیکھئے سفنج پہ میں اس کو تھوڑا سا ڈالتی ہوں اور اس طرح سے یہ جو داغ ہے اس کو تھوڑا تھوڑا ہم رب کریں گے اگر ہارڈ یا پرانا داغ ہو تو آپ اس کا سکربر یوز کریں اس کی بیک سائیڈ یوز کریں اس سے ہلکا سا ملنے سے اس کا پینٹ بھی خراب نہیں ہوگا یہ والی سائیڈ یوز کرنی ہے اور یہ داغ بھی اتر جائے گا اس کے بعد آپ اس کو کسی ٹیشیو سے ساف کر سکتے ہیں یا ململ کے کپڑے سے ساف کر سکتے ہیں یہ دیکھئے وہ جو داغ تھا اس کو میں نے ڈش واش لیکوڈ سے بھی ساف کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ کلین نہیں ہوا تھا اب یہاں پہ جو انک کا داغ ہے وہ بھی میں آپ کو ساف کر کے بتاتی ہوں یہاں مٹی کا تیل میں نے لیا ہے اور اس طرح سے اس کو رب کریں گے یہ دیکھئے داغ بلکل ساف ہو چکا ہے حالانکہ اس کو گیلے کپڑے سے اور لیکوڈ سے ساف کرنے کی کوشش کی تھی یہ بلکل کلین نہیں ہوا تھا ایسے لگ رہا تھا یہ پکا ہو چکا ہے اب یہاں پہ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ایک خاصا بڑا نشان ہے جو بہت پرومیننٹ ہوتا ہے اور دیکھنے میں بیڑ جو ہے وہ بہت ہی میلا لگتا ہے اس کے اوپر بھی اسی طرح سے مٹی کا تیل لگا کے یہ سکربر یوز کر رہی ہوں میں سکربر سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے رگڑیں گے تو یہ داغ ہے یہ بلکل کلین ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آہستہ آہستہ سارا اتر گیا ہے اور پینٹ بھی سکربر سے خراب نہیں ہوگا اور بھی جو داغ دبے ہوں کسی بھی چیز کے نشان ہوں وہ اس ٹریک سے مٹی کا تیل یعنی کیروسین آئل سے بہت ہی آسانی سے کلین ہو جاتے ہیں بچوں کا فنیچر ہو یا بڑوں کے بیڈروم میں کیبنز ہوں علماریاں ہوں یا بیڈ ہو ڈیسنگ ہو جو ان سا بھی آپ کا جس بھی کلر کا فنیچر ہو سب کلرز پہ ایون کے وڈ کے دور پہ بھی آپ یہ ٹریک اپلائے کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اپساندہ ہے تو لائک کریں وہاں میں یاد رکھئے اللہ